نمسکر دوستو میں ہوں ہنیل چودری اور آج میں بات کروں گا دھیان پر فوکس مطلب مائنڈ مسلس کنیکسن کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم فوکس کرتے ہیں پوری طریقے سے اپنے اسی مسلس کو تب جا کر کے ہمارا مائنڈ مسلس کنیکسن ہوتا ہے اور جب ہم جتنا اس مائنڈ مسلس کنیکسن میں کھو جاتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہمیں اچھا لگنے لگتا ہے اچھا فیل ہوتا ہے اور ہمیں یہ انہوہ ہوتا ہے کہ ہم کسی دوسری دنیا میں آگے ہیں اور وہاں سے کچھ گیان پرات کر کے واپس آرہے ہیں اور جو بھی ریپٹیشنز یا کچھ بھی ایکسیس کر رہے ہیں یہ ہم کم کر رہے ہیں ابھی اور کرنی ہمیں اس طریقے سے ہمیں آگ ملتی ہے پوزٹیف انرجی ملتی ہے آگے بڑھنے کی تو دھیان بہت ہی زیادہ مہت ہے اس کا کھیلوں میں چاہے ویٹ لفٹنگ ہو چاہے پاور لفٹنگ ہو چاہے ریسلنگ ہو چاہے ایتلیٹک ہو چاہے جمناسٹک ہو کوئی بھی ایسا گیم ہو جس میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب میں دھیان یعنی فوکس کی جو پڑتی ہے اور جتنا زیادہ ہم اپنے کو فوکس کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم سفل ہوتے ہیں اتنے ہی بڑے ہم کھلاڑی بنتے ہیں جتنا زیادہ ہم فوکس کر لے جاتے ہیں تو پوری دنیا یہاں تک کہ ہمارے جتنے بڑے بزنس مین ہیں اور سب جن کا فوکس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اسی چیز میں کھو جاتے ہیں اور اس چیز کو حاصل کر کے ہی دم لیتے ہیں جیسے کہتے ہیں فوکس اس ویسے باڈی بیلڈنگ میں بھی ہے کہ دھیان کی طاقت سے آپ یہاں پر اپنے مسلز کو پہلے سے بہتر بنا سکتے ہیں وہ زیادہ اچھا بنا سکتے ہیں لیکن آپ کو اس مسلز میں گھسنا پڑے گا میں نے ہمیسا آپ لوگوں سے بولا ہے کہ مسلز کا کانٹریکشن چاہیے اور بگنرز جتنے بھی ہیں ان کو تو پہلے اپنے اس مسلز کو ایکٹیف کرنے میں سمجھے گے گا کتنی بار میں نے بولا ہے کہ مسلز کو ایکٹیف کریے تو جب ہم کوئی بھی کام بار 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 کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایکسپرڈ ہو جاتے ہیں تب جا کر کہ ایسا ہوتا ہے یعنی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے بگنرز کو کہ چھے بیسک ایکسائز کرنی ہے اگر اس میں آپ پسپ مارتے ہیں اور ہمیسا پسپ مارتے ہیں روج مارتے ہیں پسپ تو کچھ سمجھے بعد ایسا سمجھے آئے گا جس میں آپ کا چیز جو ہے مائنڈ مسلز کنیکسن کرنے لگے گا اتنا فوکس آپ کو چیز میں ملنے گا تو آپ کا چیز جو ہے وہ بہتر ہونے لگے گا کیول پسپ سے ہی اسی طریقے سے چتنی یہ بیسک ایکسسائز ہیں اس سے آپ کو پورا فوکس کرنا ہے کیونکہ ہم لوگوں کے پاس جب کم چیزیں ہوتی ہیں تو ہم زیادہ فوکس کر پاتے ہیں آپ کو سید نہیں معلوم ہوگا ہماری باڈی میں چھے سو سے زیادہ مسلز ہوتی ہیں جن کو پوری طریقے سے فوکس کر پانا ناممکن ہے اور جو زیادہ اچھا فوکس کر لیتا ہے وہ تھوڑا نیکس لیول کی باڈی لے کر کے آتا ہے سب سے بڑا باڈی ملڈر بنتا ہے تو ہم لوگ کا یہ جتنا بھی منچ میں ہم لوگ گیم دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے نے کتنا فوکس کیا ہوگا اس کھیل میں اتنی مسلز سے نکال دی ہیں اس اگلی بار اس سے بھی اچھا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اس سے بھی زیادہ فوکس کیا ہوا ہے اور اس کمٹیشن کو اس نے جیت لیا اس کی واقعہ ہوتا ہے کہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے اور کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے فوکس کے آگے نکلتا رہتا ہے تو ہم لوگ کا یہ فوکس کبھی کم نہیں ہوگا مسلز بتائیں میں چھے سو سے زیادہ ہوتی ہیں سرین مسلز اور سب کو برابر کانٹریکٹ کرنا سب کو اپنے مائنڈ کے ساتھ جوڑنا کتنا کٹھن کام ہے سوچئے فیل کریں گے فیل کریں گے کوئی بھی ایکسرائز کریں گے تو آپ فیل کر کے اس کو کریں گے تو آپ کو کانٹریکشن میں مدد ملے گی اور میں نے بتایا ہے بیسک کے بعد جب آپ اس میں پرفیکٹ ہو جائیں گے تو اسی کی نیکسٹ لیول کی ایکسرائز آپ کر کے اس کو اسی طریقے سے اپنے مسلز گروپ کے ساتھ جوڑ کر کے مسلز کو کانٹریکٹ کر سکتے ہیں فوکس کر سکتے ہیں جس سے آپ بہت زیادہ ریزلٹس ملیں گے کہ آپ فیل کرنے لگیں گے اس بات کو کہ یہ مسلز میں بہت زیادہ پریسر پڑ رہا ہے میری باڈی کے اور یہ ایکسرائز بہت بہترین طریقے سے کام کر رہی آپ اتنا اس میں ڈیپلی گھوز جائیں گے اسی کو کہتے ہیں مائنڈ مسلز کنیکشن ہونا تو سارے کھلو میں ہیں باڈی بیلڈنگ میں ہی باڈی بیلڈنگ میں آپ نے بتایا چھے سو مسلز سے بھی زیادہ ہوتی ہیں تو سب کو کانٹریکٹ کرنا کتنا کٹھن کام ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایک مسلز کو فوکس کرنا ہے اور کیسے ہوگا تو اس کے لیے آپ کو عبیحاز کرنا پڑے گا تھیان بنا کے رکھنا پڑے گا اور بڑے پارٹس کو پہلے تیار کرنا پڑے گا میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لگے ان کو معلوم ہی نہیں ہے ان کو ایکسرائز کس چیز کی کر رہے ہیں بس لگے ہوئے ہیں اگر ان سے کہتے ہیں لوور بیک کر رہے ہیں تو پتا چلا اُلٹا سیدھا طریقے سے آپ کا ڈیڈ لیفٹ کی ایکسرائز یا پھر کہتے ہیں اس طریقے کی ایکسرائز گلت طریقے سے مارتے ہیں بار بار روئنگ ہو گئی تو یہ سب ایکسرائز جو گلت مارتے ہیں گلت مارنے کے ساتھ تو ان کو مسلز میں کانٹیکشن نہیں ملتا اس کا ریزن ہی کہ آپ کو ویٹ نہیں لگا آپ کو کیول اپنے باڈی پارٹ سے اس مسلز کو ایکٹیف کرنا ہے جب ایکٹیف ہو جائے گا تو مائنڈ مسلز کانٹیکشن آپ کا اس مسلز کے ساتھ ہونے لگے گا اسی کو کہتے ہیں دھیان فوکس یعنی جس کام کو آپ کرنا چاہتے ہیں تن من کے ساتھ اس میں لگ جائیں تو آپ اس سے مائنڈ مسلز کانٹیکشن کر سکتے ہیں جب آپ مائنڈ مسلز کانٹیکشن کر لیں گے تو ریزلٹ یہی ملے گا کہ مسلز آپ کی پہلے سے ڈیفرینٹ بگ اور پاورفول ہوں گی تو دوستو بس میں یہی کہنا جاتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی اس دھیان میں مگن ہو جائیں اور اپنی دھیان کی طاقت سے بھی اپنی مسلز کو اچھا بنا سکتے ہیں ابھی میں نے کوئی بھی اینابولک نہیں بولا جو آپ اتنی بڑی بڑی مسلز دیکھتے ہیں اپنے اولمپک لیول میں بھی تو آپ سوچتے ہوں گے یہ اینابولک کی دین ہے نہیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے یہ اینابولک کی دین نہیں ہے یہ اس کے دھیان کی دین ہے اور جس کی وجہ سے وہ اتنا بڑا ہو پایا اس نے اپنے مسلز کو اتنا کیندرت کیا ہے اتنا مائنڈ مسلز کنیکٹ کیا ہے کہ اس کی مسلز اتنی بڑی بڑی ہو گئی ہیں یہی وجہ ہے اور آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس نے اینابولک اینابولک تو ایک سہارہ تھا اس کے لیے جسے کو لے کر کے وہ آگے بڑا تھا اگر اس کا فوکس ہی نہیں ہوتا تو کتنے بھی انجیکشن لے ڈالتا اس کی بڑی میں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اس لیے فوکس کا ہونا جیدوری ہے چاہے ایڈیوکیشن میں ہو اور چاہے سپورٹس میں ہو ایڈیوکیشن میں ہے تو اپنے سبجیکٹ میں بھی آپ کو اسی طریقے سے فوکس کرنا ہے دیپلی آپ کو اپنے سبجیکٹ کے اندر گزنا ہے کبھی جا کر کے آپ سفل ہو پائیں گے ٹھیک ہے جو یہ آئی ایس پی سی ایس بڑے بڑے عدھکاری بنتے ہیں اس کے پیچھے کارن یہی ہوتا ہے کہ دھیان وہ فوکس اتنا جیدہ ہوتا ہے ان کا سبجیکٹ میں کہ ان کو پھر سفلتہ وہ حاصل کر ہی لیتے ہیں چاہے کچھ ہو جائے تو دوستو آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں اور اس بار کا جو میرا ہے تو میں بتا دوں میرا فوکس بہت جوڑ جس طریقے سے چل رہا ہے پچھلے چھ سات مہینے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بینہ پارٹنٹ کے ایکسائز کر رہا ہوں اور میرا فوکس بہت اچھا ہے اور ابھی جو مہینہ ستمبر کا چل رہا ہے یہ آگست کا سن مہینہ چل رہا ہے اور میں آگست کے مہینے میں لگواک ایکسائز نہیں کرتا ہوں اور اس بار پوری فوکس کے ساتھ میں نے اپنے مسلز کو کانٹریکٹ کیا ہے اپنے لیکس کی مسلز کو باقی آپ میں ابھی تھوڑی کمیاں ہیں جن کو پورا کرنا ہے اور وہ پوری بھی جلدی ہو جائیں گی تو میں پوری تیگے سے اور کبھی کبھی تو اتنا زیادہ کانٹریکشن ہو جاتا جیسے اس دن ہو گیا ہم نے ایک ویڈیو بنائی کہ ایسا ایسا مجھے لگ رہا ہے تو جی بلکل ایسا ہی فیل ہونے لگتا ہے جاتے ہیں ہم لوگ الگ سی دنیا میں آگئے ہوں جب ایک سپورٹسمنٹ بس جیتنے ہی والا ہوتا ہے اپنے اپنے گول پر پہنچنے ہی والا ہوتا ہے کسی ریس میں تو آپ اس کو کبھی دوڑتے ہوئے دیکھئے گا کہ اس کے مند میں کیا چل رہا ہوگا آپ کیا ریڈ کر سکتے ہیں اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہوگا جی ہاں وہ اس کے دماغ میں دوسری دنیا چل رہی ہے اور اس کے اندر وہ جو طاقت آ رہی ہو پوری اس دوسری دنیا سے آ رہی ہے جس کو اس میں فوکس کیا تھا فوکس میں لے کے آیا تھا سوچنا پڑے گا آپ کو ایسا کرنے کے لئے تب یہ آپ کر پاؤ گا یہ بلکل سچ ہے اور آپ اس طریقے سے اپنی مسلز کو فوکس کر سکتے ہو اور اپنی اچھی مسلز بنا سکتے ہو بینہ اینابولک لیے بھی تو دوستو آپ لوگوں نے کتنا سیکھا اور سیکھا بھی ہے تو سیئر بھی کریے کیونکہ آگے میں اسی طریقے سے آپ کو ویڈیوز لاتا رہوں گا اور کافی موٹیویٹ طریقے سے آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا کہ یہ لائف اتنی آسان نہیں ہے جتنی آپ سمجھتے ہیں لیکن اس کو بنایا جا سکتا ہے دھیان سے اوکے دوستو موسیقی